دیکھو سب سے پہلی جیل ہے کیٹم جیل ٹھیک ہے اسے سور سروور جیل بھی کہتے ہیں کہاں پر ہے آگرہ میں ہے ٹھیک ہے کیٹم جیل سور سروور جیل بھی کہتے ہیں آر کا سائن ہے یہ رامسر سائٹ کا درجہ بھی سے دیا گیا ہے رامسر سائٹ کے بارے میں ہم اس سے پہلے والے اپنے ویڈیو میں بات کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے کیول سوڈم ہم بتا دیں گے کہ ان کو رامسر سائٹ کا درجہ ملا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے موٹی ہوا گور جھیل یہ ہے رامپور میں اس کے بعد ہے بڑا تال یہ گوکر جھیل بھی گوکر جھیل ہے کہاں پر ہے سانجاپور میں گوکر جھیل کیا ہوتی ہے تو جیسے مالی یہ یہ ندی آ رہی ہے ایسے ایسے جا رہی ہے لیکن جب یہ اپنا راستہ چینج کرتی ہے تو اس طریقے سے مالی یہ جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ جا رہی ہے لیکن جب یہ راستہ اپنا چینج کرتی جاتی ہے چینج کرتی جاتی ہے تو یہ جو اس سے کٹ کے الگ رہ جاتا ہے اور ندی اپنی سیڑھی رشاہ سے ہوتے ہوئے نکل جاتی تو یہ جو ایریا بن گیا اسے بولتے ہیں گوکر جھیل ٹھیک ہے تو اس طریقے سے سمجھ مائے گی کہ گائے کے کھر کے سامان یہ بن جاتا ہے اس لیے اسے بولتے ہیں گوکر جھیل ٹھیک ہے تو بڑا تال گوکر جھیل ہے سانجا پور میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بروہ ساغر ٹھیک ہے لچمی تال وسنے جلاسے یہ کہاں پر ہیں تینوں جہانسی جلے میں ہیں اس کے بعد ہے کندرہ سمندر نواو گنج چھیل ٹھیک ہے یہ رام سا سائٹ بھی ہے انناو جلے میں ہیں اس کے بعد ہے مدن ساغر مہوبہ جلے میں ہے اس کے بعد ہے ٹانڈہ دری یا درارگرد بولتے ہیں اس کے بعد یہاں پر لکھائے جرگو و سرسی ٹھیک ہے یہ تین ہیں آپ پر ٹاڑا دری جرگو و سرسی ٹھیک ہے کہاں پر ہے مرجاپور میں بیلا ساغر کہاں ہیں یہ کرترم جیل ہے مہوبہ میں ہے بیلا ساغر کہاں ہیں مہوبہ میں ہے کرترم جیل کسی کہتے ہیں تو جو منسیوں کے دورہ بنائی جاتی ہیں وہ کرترم جیل کہلاتی ہیں اور جو پراکرتک روپ سے بنتی ہیں وہ نیچرل جیل ہوتی ہے پراکرتک جیل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کرترم جیلوں کی سنکیہ بہت کم ہوتی ہے اسی لئے یہاں پر جو کرترم جیل ہوتی ہیں ان کے نام کے آگے کرترم جیل لکھا ہوگا ہے سیس سبھی نہیں لکھا ہوگا ہے تو اس کا مطلب وہ ہے نیچرل جیل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے چتورا جیل پیاغ جیل یہ کہاں پر ہے بیرائچ میں چتورا جیل پیاغ جیل بیرائچ اس کے بعد ہے درون جیل سیتا کند اور بھرت کند ٹھیک ہے سیتا کند بھرت کند یہ کہاں پر ہے ایودیاں میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نو جیل کہاں پر ہے مطرہ میں ٹھیک ہے نو جیل کہاں پر ہے مطرہ میں آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہے پنگیلی ٹھیک ہے پنگیلی یا پنگیتی بھی بول دیتے ہیں کئی کئی سے تو پنگیلی فلہر یا گومت تالجیل یہ کہاں پر ہے پیلی بیت میں پیلی بیت میں ہے اس کے بعد ہے بیکھا جیل سرسائی ناور جیل یہ کہاں پر ہے اٹاوا میں بیکھا جیل سرسائی ناور جیل سرسائی ناور رامسہ سائٹ بھی ہے اٹاوا میں ہے اس کے بعد سیتا کند یا اسی کو بولتے ہیں دارسنے کند یہ کہاں پر ہے مصرک جگہ ہے سیتا پور میں وہاں پر ہے اس کے بعد چکر کند کہاں پر ہے یہ نیمی سارنے سیتا پور میں ہی دوں تو یہ کہاں پر ہے سیتا پور جلے میں ٹھیک ہے تو کون کونسی ہیں سیتا کند ٹھیک ہے سیتا کند یا دارسنے کند بولتے ہیں مصرک میں ہے چکر کند نیمی سارنے میں ہے سیتا پور میں ہے اس پر اگلا ہے رادہ کنڈ سیام کنڈ گوویند کنڈ مانشی گنگا مانشی گنگا کنڈ اور کسوم سروبر یہ کہاں پر ہے گوبردن میں ہے مطورہ جن پر میں تو گوبردن میں ہے یہ اس سے پہلے مطورہ کیم نو جھیل کی بھی بتا چکے اس کا آگے دکھتے ہیں پاروتی پاروتی وا ارگا تال جھیل گونڈا جن پد میں ہے رامسہ سائٹ بھی ہے یاد رکھیں گے اس کے بعد بھوگیطہ دال وا بسیتہ دال یہ کہاں پر ہے رائیوریلی میں ٹک ہے بھوگیطہ دال بھوگیطہ دال بسیتہ دال رائیوریلی میں اس کے بعد ڈٹھوڑا جھیل مورائے جھیل ٹک ہے ڈٹھوڑا جھیل مورائے جیل فتیپور میں ہے اس کے بعد ہے الوارا جیل یہ بیدی سی پچیوں کے لیے فہمس ہے الوارا جیل کوسامی جنپد میں ہے الوارا جیل ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں آگے ہے سرحاتال جیل بلیہ جنپد میں ہے سرحاتال جیل اس کے بعد ہے کریلا و اتوجا جیل لکھنو میں ہے ٹھیک ہے کریلا و اتوجا جیل لکھنو میں سمسپور جیل رام سسائٹ بھی ہے رائی وریلی میں ہے اس کے بعد ہے کوکلہ کنڈ کرشن کنڈ ٹھیک ہے کوکلہ کنڈ کرشن کنڈ کوکلہ بن مطرہ میں ٹھیک ہے مطرہ کی پہلے اور بات کر چکے ہیں تو ان کو بھی ساتھ میں یاد رکھنا اس کے بعد ہے بلہا بلہا پارا کانپر میں ہے بلہا پارا اس کے بعد لونڈی لونڈی جیل بوجھ پر تال راجہ کا باندھ ٹھیک ہے لونڈی بوجھ پر کا تال راجہ کا باندھ سلطان پر جنپد میں ہے اس کے بعد آنڈی تال وارانسی میں ہے موتی جیل کانپر نغر میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے رامگڑ تال چلوہ تال چلوہ تال گورپپور میں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آگے ہیں سیکھا جیل ٹھیک ہے سیکھا جیل علیگڑ میں ہے راشتی پچھی بیار کے روب میں نرمانش کا کیا جا رہا ہے ہم پچھی بیار والی بیڈیو میں اس کی بات ہم کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس بیڈیو کو بھی ہمارا دیکھ سکتے ہیں اس سے جیل ٹھیک ہے یہ ہر دو جنپد میں بھیجوان جنپد بھیجوان جیل سے سائی ندی کا ادھگم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا سوج جیل مینپوری میں ہے سیتا کن برتکن ایودیا میں ہے ٹھیک ہے اس کا بکیرہ جیل سنتقبی نگر میں ہے رامسہ سائٹ میں بکیرہ جیل ٹھیک ہے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آگے ہیں لیلور جیل بریلی میں ہے لیلور جیل بینتی اجگرہ و نیہ جیل پرتابگڑ میں ہے ٹھیک ہے بینتی اجگرہ و نیہ جیل پرتابگڑ اس کے بعد ہے سکر تال مجفر نگر رام تال میرٹ ٹھیک ہے تو یہ ہماری اترپردیس کی جھیلے ہیں ٹھیک ہے چلیے کچھ اور بات کرتے ہیں یہاں پر کچھ اور پوائنٹس کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک دو بار آپ اس کو دور آئیے گا ٹھیک ہے اب تھوڑا اور بستار سے دیکھتے ہیں کچھ جھیلوں کے بارے میں جو پوچھا جا سکتا ہے ایک جام میں جیسے گوبند بلپنت جھیل ہے ٹھیک ہے یہ سونبتر جھیلے میں ہے کہاں پر رہا ہے سونبتر جھیلے میں ہے تھوڑا بڑا کر کے دیکھتے ہیں گوبند بلپنت جھیل سونبتر جھیلے میں ہے پپری اسٹھان پر پپری نامک اسٹھان ہے وہاں پر ہے بھارت کی سب سے بڑی کرترم جھیل ہے کرترم جھیل کے بارے میں ابھی ہم بتایا کہ منوسیوں کے دوارے ان کا نرمان کیا جاتا ہے اسے ندی پر باندھ بنا کر کے یا پھر سامانی طریقے سکدائے کر کے تو یہ ندی پر باندھ بنا کر کے اس کا نرمان کیا گیا ہے تو اس لیے کرترم جھیل ہے ٹھیک ہے اتر پردیس اور مدد پردیس کی سیما بناتی ہے ٹھیک ہے اتر پردیس اور مدد پردیس کی سیما پر اسٹھتے اس کا نرمان رہند باندھ کے روپ میں ہوگا ہے ٹھیک ہے سون ندی پر رہند باندھ کا نرمان کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس سے اس کا نرمان ہوگا ہے جاسے یہ جا رہی ہے اس پر یہ بنا دیا تو اس سے پہلے جو جل اکھٹا ہو جائے گا گوہ بند بل بند جیل کا تو اس طریقے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اس کا مک روپ سے وفیوب اسے شچائی جلوید اتھ بادن کے لئے کیا جاتا ہے اس سے بجلی کا نرمان کیا جائتا ہے اس سے چائی میں اس کا وفیوب کیا جاتا ہے اس کے بعد ریاند باند بھارت کا سب سے بڑا باند ہے کس درشتی سے آیتن کے حساب سے سب سے بڑا باند ہے ٹھیک ہے آیتن کے حساب سے یہ سب سے بڑا باند ہے یعجیل سون ندی کی سائق ندی رہند ندی پر بنائے ٹھیک ہے سون کی سائق ندی رہند پر یہ باند استت ہے رہند کا جل گریند چھتر اتر پردیس میں آتا ہے چھتیسگڑ اور مدپردیس راج تک فیل آئے رہند باند کا نرمان انیس سو چوانیشوی میں پرارم بھوا تھا انیس سو سو سٹیشوی میں پورا بھوا تھا ٹھیک ہے تو یاد رکھنے والی بات کیا ہیں کہ رہند ندی جو رہند باند ہے وہ کس ندی کی سائق ندی پر بنائے تو سون ندی کی سائق ندی رہند ہے اس پر بنا ہے رہند باند ٹھیک ہے رہند باند سے نرمان گو بند باند جیل کا ٹھیک ہے اور اس کا نرمان کا بھوا تھا انیس سو چوان میں آرم بھوا تھا ٹھیک ہے اس کا جب آگے دیکھتے ہیں اگلا ہے رامگر تال جیل ٹھیک ہے رامگر تال جیل کہاں ہیں گورک پر جیلے میں ہے ٹی ایکwurf اس جیل کا Celine ایک بہت دکالین گرنٹ سی یو کی سی یو کی ایک بہت دکالین گرنٹ ہے وہ انسان کا تو اس میں اس کا نرمان اس کا علیک ملتا ہے اس کی رچنا ہے رابطی ندی کے میدان میں یہ جھیل اشتت ہے تو سی یو کی وہ انسان کا جو گرنٹ ہے اس میں کس جھیل کا علیک آیا ہے تو رامگر تال جھیل گورکپور کی جھیل ہے اس کا علیک آیا ہے یہ رابطی کے میدانوں میں موجود ہے رابطی ندی کی تشہ پرورتن کی پھلت ہے اس کے اتپتی ہوئی اترپدیس بن بیباگ دورہ سے بیٹلینڈ گوشت کیا گیا ہے یہ رامسہ سائٹ نہیں ہے ایسے نورمل بیٹلینڈ اترپدیس سرکار کے دورہ سے گوشت کیا گیا ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر کس طریقے سے اس کا نرمر ہوا تو رابطی ندی کی تشہ پرورت مالو یہ رابطی ندی آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس نے اپنا ڈارکشن چینج کل دیا وہ یہاں سے ادھر سے چلی گئی تو یہ جو چھتر پچ گیا یہ مالو یہ جو جل برا رہ گیا تو وہ جھیل کا روپ لے لیتا ہے تو اس طریقے سے یہ رابطی ندی کی تشہ پرورتن کی کارل اس جھیل کا نرمان ہوگا ہے اس کا آگے دیکھتے ہیں پر پاروتی ارگا جھیل ٹھیک ہے یہ رامسہ سائٹ بھی ہے کہاں پر گونڈا جھیلے میں ہیں یہ دونوں جھیلے ہیں کون کونسی ایک تو ہے پاروتی اور ایک ہے ارگا ٹھیک ہے دونوں الگ الگ ہیں پاروتی ارگا جھیل ٹھیک ہے تو پاروتی ارگا جھیل دو الگ الگ جھیلے ہیں گونڈا جنپد میں ہیں یہ دونوں میٹھے جل کی جھیلے ہیں ٹھیک ہے رامسہ سائٹ کے انترکت پیٹ لینڈ کا درجہ دیا گیا ہے جہاں میں نے ابھی دیکھا ٹھیک ہے سنکٹ گرسٹ گدھوں کے لیے یہ فیمسی ٹھیک ہے ان کو سر اچھر پردان کرتی ہے ٹھیک ہے تو پاروتی ارگا جھیل ہم نے دیکھا کہاں پر ہے تو یہ ہے گونڈا جنپد میں ہیں اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں اگلا ہے بخیرہ جھیل ٹھیک ہے اگلی ہے بخیرہ جھیل بخیرہ جھیل سنتکویر نگر جنپد میں ہے ٹھیک ہے بخیرہ جھیل اس کے چاروں طرف بخیرہ پچھی بیہار اشتت ہے ٹھیک ہے یہ بھی رامسہ سائٹ گوشت ہے ٹھیک ہے یہ بھارت کے بار کے میدانوں میں اوستیت سب سے بڑا بیٹر لینڈ رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے بڑی آدھر پھومی ہے بھارت کے میدانوں میں اشتت ہے بھارت میں سردیوں کے سمیمے سائیبیریہ میں ٹھیک ہے سردیوں کے سمیمے سائیبیریہ میں اتھے دکھنڈ پڑھنے کے کارن پرواسی پچھییاں آتے ہیں ٹھیک ہے اور بریڈنگ کر کے بچے پیدا بھی کرتے ہیں پنے گرمیوں میں سائیبیریہ لوڑ جاتے ہیں بخیرہ نیر کے پاس کہ دوارہ اس جیل کو جل کا پریوک کرسی کار رہو ہے تو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بخیرہ پچھی بیار جو ہے وہاں پر بیدیسی پچھی ٹھیک ہے سائیبیریہ سے آتے ہیں کیونکہ وہاں پر اتھے دیکھ ٹھنڈ پڑتی ہے اسے لیے ٹھیک ہے تو یہ بخیرہ جیل کہاں پر رہتے تھے ٹھیک ہے سنتقوی نگر جل بد میں اب آگے دیکھتے ہیں کیٹم جیل ابھی ہم دیکھ چکے ہیں کیٹم جیل سور سروب جیل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سور سروب جیل کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہی پر کیٹم گاؤں ہے وہاں پر سورداز جی کا جنم ہوا تھا ٹھیک ہے وہاں پر اسی لیے سے سور سروب جیل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سورداز جی کا جنم ہوا تھا بہت ہی فیمس بہت ہی فیمس لیکھا کر رہے ہیں انڈی سائت میں ٹھیک ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ اندے تھے ٹھیک ہے تو اسی لیے کیٹم جیل کے پاس میں یہ ایک اندے بچھوں کا اسکول بھی ہے آگرہ میں ٹھیک ہے تو یہ آگرہ جن پد میں ہے راشتی راج مارک دو پر اشتتے تھے ٹھیک ہے دو درجل سے ادھک آواسی او پرواسی پچھیوں کو یہ سر رچڑ پزان کرتا ہے یہ جیل آگرہ نہر سے چل پرابت کرتی ہے ٹھیک ہے رامسہ سائٹ کا درجہ بھی سے حالی میں مل گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھا کیٹم جیل کے بارے میں اس کے بعد ہے اگلی بھروہ ساگر جیل بھروہ ساگر جیل کھاں ہے بے طوانہدی کے کنارے اشتت ہے اور چھا کے راجہ ادھت سین کے دوارہ اس کو بنوایا گیا ٹھیک ہے تو یہ کہاں پر ہے بھروہ ساگر جیل تو یہ ہے جانسی جن پد میں بے طوانہدی کے کنارے ہے جانسی جن پد میں بے طوانہدی کے کنارے اس کے بعد ہم اگلی دیکھتے ہیں اگلی ہے سرسعی ناور جیل سرسین آور جیل اٹاوہ جنپد میں ہے ٹھیک ہے بارہ ماہ سی دلدالی جیل ہے مانسونی ورسہ سے جل پرابت کرتی ہے سارس کرین ایتو سر اچھن ٹھیک ہے سارس یا کرین کو جو تپدیس کا راج کی پچھی ہے اس کو سر اچھن پرابت ہوتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے وائلڈ لائف انٹرنیشنل کی دورہ میتھپور پچھی چھتر اس کو گوشت کیا گیا ہے ٹھیک ہے حالی میں رام سسائٹ کا درجہ بھی اس کو مل گیا ہے ٹھیک ہے دو چیزیں دو میتھپور پچھی چھتر بھی سستہ ہیں اس کی وائلڈ لائف انٹرنیشنل کے دورہ اس کو میتھپور پچھی چھتر کا پچھی چھتر گوشت کیا گیا ہے اور رام سسائٹ کا درجہ بھی ہے اور اتر پردیس کا جو راج کی پچھی ہے سارس یا کرین اس کو اس سے رچھڑ دیتی ہے کہاں پر اٹاوہ جنپد میں ہے اس کے بعد اگلی ہے رادہ کنڈ جیل مطھرہ میں اچھتت ہے ٹھیک ہے پرانوں کے انسار اس کا سممند رادہ و کرسن جی سے ہے ٹھیک ہے جیل کے چار اور قسم جیل ہے ٹھیک ہے بیشنوں سمپلدائی کے مطانسار پبتر جیل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آگے ہے جیسمند جیل ٹھیک ہے یہ کہاں پر ہے تو جیسمند ساہی جیسمند جیل بھی کہا جاتا ہے اسے مغل سمبرات سانجا کے دوارے اس کو بنوائے گیا تھا ٹھیک ہے آگرہ کے ایتحاس سیر کے پاس اسٹیتے ٹھیک ہے کہاں پر ہے آگرہ آگرہ کے پاس میں یہ اسٹیتے جیسمند جیسمند جیل ٹھیک ہے سانجانے اس کو بنوائے تھا اس کا اگلی جیل ہے ہماری سیتا پر میں کونسی ہے سندھولیا جیل ٹھیک ہے یہ کیوں فہمبس ہے اپنے تیرتو دیپوں کے لئے فہمبس ہے ٹھیک ہے تیرتو دیپ ٹھیک ہے جیسے کی ہم نے مڑی پر میں جو لوگ ٹک جیل ہے وہاں کے پڑھاتا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ جو بنتے وہ کیسے بنتے تو جلی پودوں ایو مٹی کے عدو تھی سہی ہیں جن دوارا جو جلی پودے ہوتے ہیں اور مٹی اس سے یہ بن جاتے ہیں ایسا رکھتا ہے کہ دیپ بنے ہو گئے محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن باستہ میں یہ ہوتے نہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تیرتو دیپوں کے لئے فہمبس ہیں ٹھیک ہے سندھولیا جھیل تو یہ ہم نے اس طریقے سے دیکھے اب اس کو میپ کے مادیان سے ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی جیلیں کہاں پر ہیں ٹھیک ہے تو اس میپ کو مجھوم کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ایک ایک کر کے دیکھو ہم لگتا ہے آسانی سے آپ کو تھوڑا دکھائی دیگا سمجھتے چلیں گے دیکھو یہ ہے ہمارا گورک پور جنپد یہ ہے گورک پور جنپد اور یہ ہے رامگڑ تالجیل ایسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے رامگڑ تالجیل کہاں ہیں گورک پور جنپد میں ٹھیک ہے میپ سے ہم نے دیکھی اس کے بعد یہ ہے ہمارا ایودیا یا فیج آواد جنپد ٹھیک ہے تو یہاں پر کون کون سی جیلیں ہیں تو یہ ہے دروان جیل سیتا کنڈ جیل اور بھرت کنڈ جیل ٹھیک ہے تو ایودیا میں کون کون سی ہو گئی تو دروان جیل ہو گئی سیتا کنڈ ہو گئی بھرت کنڈ ہو گئی کہاں ایودیا میں اس کے بعد اگلا ہے یہ سلطان پور ٹھیک ہے تو سلطان پور میں کون کون سی ہے تو راجہ کا باند لوندی جیل اور بوجھ پور تال ٹھیک ہے سلطان پور میں تین ہو گئی راجہ کا باند لوندی جیل بوجھ پور تال اس کے بعد ہے یہ ہمارا بلیہ جنپد بلیہ جنپد میں کون سی ہے تو سرحہ تال ٹھیک ہے کون سی ہے سرحہ تال اس کے بعد یہ ہے ہمارا سنتکبیر نگر جنپد اس میں ہے سنتکبیر نگر جنپد میں کون سی ہے ایک سیکنڈ یہ ہے ہمارا سنتکبیر نگر جنپد اس میں ہے بخیرہ جیل ٹھیک ہے بخیرہ جیل کہاں پر ہے سنتقوی نگر میں ہے اس کے بعد یہ ہے اوندھی جیل یہ ہے بنارس جنپد بنارس میں ہے اوندھی جیل تو ہم نے ایک بار دیکھیں گے کونسی اوندھی جیل ہو گئی بنارس میں بخیرہ جیل ہو گئی سنتقوی نگر جنپد میں یہ ایسے بدوئی بھی بولتے ہیں اس کے بعد سرحاتال ہو گئی بلیہ جنپد میں سلطانپور میں یہ سلطانپور جنپد میں ہو گئی تین راجہ کا بانتر لوندھی جیل بوجی پتال پھر آیودیا میں ہو گئی دربن جیل بارت کنڈ سیتا کنڈ اس کے بعد گرکپور میں ہو گئی رامگڑ تال اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں دیکھو یہ جنپد ہے ہمارا گونڈا گونڈا میں کونسی ہے تو پاروتی ارگا جیل ٹھیک ہے پاروتی ارگا جیل ہے گونڈا جنپد میں یہ ہمارا جیل ہے کونسا ہے بیرائچ ہے اس میں کونسی ہے تو پیاغ جیل ہے بیرائچ میں یہ ہے ہمارا لکھنو لکھنو میں کونسی ہے کریلا کریلا و اتوجہ جیل ٹھیک ہے کریلا و اتوجہ جیل ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہماری یہاں پر فلہر جیل فلہر جیل ہو گئی ہماری پیلی بی جنپد میں ٹھیک ہے پیلی بی جنپد میں اس کے بعد ہے بڑا تال گوکر جیلی ہے یہ یہ ہو گئی ہماری سانجاپور میں یہ ہے سانجاپور اس کے بعد یہ ہے سیتاپور سیتاپور میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کون کونسی ہم نے بتایا تھا آپ کو ایک نئے مسارہ میں بتائی تھی ٹھیک ہے اور ایک بتائی تھی ہم نے کونسی ایک ہو گیا دیکھو سیتاپرم ہو گیا سیتاکند ٹھیک ہے اور چکرکند تو یہاں پر لکھ لینا سیتاکند سیتاکند اس میں آپ لکھ لینا نور کر لینا سیتاپوروالے میں سیتاکند اور چکرکند ٹھیک ہے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں یہ ہے بریلی بریلی میں ہے لیل اور جیل اس کے بعد یہ ہے ہمارا رامپور رامپور میں ہے گور جیل اس کے بعد یہ ہے مجفہ نگر یہ ہے اس میں سکر تال جیل ٹھیک ہے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں ادھر ہو جائے گا یہ ہمارا میرٹ میرٹ میں ہو جائے گی رامتال جیل ٹھیک ہے کونسی میرٹ میں ہو جائے گی رامتال جیل اس کے بعد علیگر سیخہ جیل اس کے بعد مطورہ مطورہ میں ہم نے کئی جیلیں بتائی دیں جسے کوکل کنڈ سیام کنڈ گووویند کنڈ مانسی گنگا کنڈ رادہ کنڈ نوح جیل ٹھیک ہے تو یہ ہو جائیں گی مطورہ کی اس کے بعد آگرہ میں ہے کیٹم جیل آگرہ میں کونسی ہے کیٹم جیل ٹھیک ہے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں یہ ہے ہمارا ہردوئی جنبد ہردوئی میں ہم نے درہ دہار جیل یا دہار جیل اور بھیجوان جیل ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہردوئی میں اس کا اُن نام میں اُن نام میں ہو گئی نوہ جیل اور کندرہ سمندر ٹھیک ہے نوہ환 جیل کندرہ سمندر کنوج میں کنوج میں ہو گئی دیوری تال ٹھیک ہے کنوج میں دیوریہ تال یہ اس لسٹ میں نہیں لکھا ہے لیکن اس کو آپ دیکھ لیجئے گا کنو جمہد دیوریہ تال اس کے بعد ہے فتح پر میں ٹھٹورا جیل مورا جیل فتح پر میں جہانسی میں کونسی ہے لچمی تال بروہ ساگر بسنے جلاس ہے یہ ہو گئی جہانسی میں اس کے بعد کچھ اور سیسیں تھوڑی سی ان کو بھی دیکھتے ہیں دکھوں یہ ہے مہوہ مہوہ میں ہے مدن ساگر اور بیلہ ساگر ٹھیک ہےcorn تو یہ ہو گئی مدن ساگر اور بیلہ ساگر مہوہ میں یہ ہے ہمارا کانپورنگر میں تو یہ بلہاپار کونسی ہو گئی کانپور میں بلہاپار ٹھیک ہے کونسی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اب دیکھیں گے یہ ہو گئی بلہ بارہ اور موٹی جیل کانپور موگئی کانپور نگر میں یہ ہے کانپور نگر اس کے بعد اگلا ہے رائے بریلی یہ جنپد ہے رائے بریلی اس موگئی بھوگیتہ تال اور بشیتہ تال اس کا یہ ہے یہ ہے کوسامبی جنپد کوسامبی جنپد موگئی الوارہ جیل بجیسی پچیوں کے لئے پہمس ہے اس کے بعد ہو گئی پرطاپگڑ میں پرطاپگڑ میں ہو گئی بیاتی تال اجگرہ جیل اور نئیہ جیل اس کے بعد مرجاپور میں جرہو سرسی ٹانڈہ دری اس کے بعد انتیم رہ گیا سونبدر کوبند بلپند ساغر تپلیس کی سب سے بڑی جیل ہے اس طریقے سے یہ تھا ہمارا جیلوں کا ویڈیو ٹھیک ہے ایک دو بار آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ آسانی سے یاد ہو جائے گا میں پھل کا کم دکھائی دے رہا ہوگا لیکن آپ اس کو ایک دو بار دیکھیں گے ٹھیک ہے اپنے سامنے ایک یوپی کا مپ نکال کے رکھئے گا تو اور آسانی سے یہ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا اتر پیدیش جی کے کا اتر پیدیش کی پرموک جیلوں کا ویڈیو ٹھیک ہے اب اسی ویڈیو میں فلال اتنا ہی رکھتے ہیں آگے ملتے ہیں کسی ایک اور نئے ویڈیو میں دھنے بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے